اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جو حضر آدم علیہ السلام کی طرف منصوب تھا دوسرا اسم رفائی نمبر دو تھا جو حضر نو علیہ السلام کی طرف منصوب تھا اور تیسرا اسم محمودی نمبر تین تھا جو حضر شیس علیہ السلام کی طرف منصوب تھا آج چوتھے نام پر گفت کریں گے یہ ہے اسم رحمانی نمبر چار اور یہ حضر عیوب علیہ السلام کی طرف منصوب ہے بڑا عجیب غریب نام ہے بڑی تاثیرات ہے اس میں بلکہ میں نے تو اس میں اسم آزم کی طاقت دیکھی اسم آزم کی طاقت دیتی کمال تاثیرات ہے اس نام میں جو حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا کیا گیا آپ جانتے ہیں ایوب علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے صابر ہونے کا سرچفگیٹ جاری کیا انہوں نے ایک طویل ترین بیماری پر احسرت سبر و تحمل کر کے دکھایا اور ایک حرف شکاہ زبان پر نہیں آئی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ان کو بہت اچھا بندہ ہے میرے ایوب جو بڑا سابر بندہ ہے تو ان کو یہ سابر قرار دیا اور ذہا کہ سبر جو یہ کوئی آسان محمد نہیں ہے جس کو انسان سر کر سکے ہاں شکر کرنے والے تو ہوتی ہیں کہ سبر جو یہ معمولی نہیں اور پھر وہ بھی مسائب پر سبر تو ایوب علیہ السلام کے بارے میں عبریس نے اللہ تبارک و تعالی کو چیلنج کر دیا تھا کیونکہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری دنیاوی مال و مطا اور آسودگی بہت دے رکھی تھی ان کی مال مویشی آل اولاد مکانے جناب کاروبار تجار تو بڑا آسودہ حال تھے اور عبادت بہت کرتے تھے اللہ کی تو ابلی سے اللہ تبارک و تعالی سے یہ کہہ دیا کہ تیرا ایوب جو بندہ اتنی جو عبادت کرتا ہے یہ اس لئے کرتا ہے کہ آسودہ حال ہے نا کھانے کھانے کی کوئی فکر نہیں ہے اور اولادیں جوان تکڑی اولادیں ساتھ بیٹے بڑھ چڑھ کے خدمت کرتے ہیں اب اس نے عبادت ہی کرنی یہ تانہ مارا اللہ فرمہ نہیں ایسا نہیں ہے میرا ایوب جو بندہ ہے یہ دل سے مخلص ہے کہ ارحال میں میری عبادت کر کے دکھاتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں اللہ نے پھر اس کو تصرف دیا پھر وہ طویل واقعہ ہے جس پہ تصرف آپ پر آپ کا مال مویشی ختم ہوئے آپ کے جناب تیجارتیں ختم ہوئیں آپ کی یہاں تک اولادیں جو ہے وہ شہید ہوئیں اسی طریقے سے یہاں تک کہ خود اپنی جسم و جان کے اوپر بیماری آگئی چالیس سال ایک رویت میں چالیس سال تک آپ اس بیماری میں رہے سب جانے والے سال ہی چھوڑ گئے یار اس کے اوپر تو اتنی آفتی آرہی پتہ نہیں اللہ کا کوئی قہر ٹوٹ رہے اس پہ تو وہ دوست آباب بھی چھوڑ گئے کوئی بھی نہیں آخر میں دو امتی رہ گئے تھے وہ بھی آخر میں چھوڑ کے چلے گئے کہ بھئی یہ تو کسی آفت میں مبتلا کہ ہم پہ وہ قہر نہ آ جائے لیکن انہوں نے کوئی حرف شکایت نہیں کی صرف ایک بیوی مخلیج ہے وہ ان کے ساتھ رہ گئی بیوی جو ہے یہ وہ آپ کے ساتھ رہی اور یہ لکھا ہے کہ یہ بیوی جو ہے یوسف علیہ السلام کی وہاں کے پوتی تھی یہ بیوی جو آپ کے ساتھ رہی رحمت بیوی ان کا نام تھا تو پھر وہ آزمائش ختم ہوئی پھر اللہ تبارک وطالہ گرہ ہم تن پر ٹوٹیں تو اللہ تبارک وطالہ ان کو ایک ذکر علقہ کیا وہ ذکر یہ نام کا ذکر جو میں اسم رحمانی یہ علقہ کیا اور یہ اس کا ورد کرنے لگ گئے تھے اور وہ نام ہے پہلا یا رحمان پہ نون پر زبر ہے کیونکہ وہ مضاف ہو رہا ہے یا رحمانہ کلی شیعوں کلی کے لام پر زیر ہے یا رحمانہ کلی شیعوں ورہیمہو رہیمہو میں ہا کے اپنیچے زیر ہے ورہیمہو یا رحمانہو بعد والے رحمان کے اوپر پیش ہے کیونکہ حرف ان ادا کی وجہ سے وہاں پیش آئے گا تو اس میں کوئی کنشوز نہ ہو تو یوں پڑھا جائے گا یا رحمانہ کلی شیعوں ورہیمہو یا رحمانہو بس یہ ہے کمال تحصیل ہے اس میں سب سے بڑی تحصیل اس میں یہ ہے اچھا یہ نام حضر یوبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا جو آپ ورد کرنے لگے ورد کرنے لگے تو اس ذکر کے جو ملائکہ موکل تھے وہ انسانی شکل میں آپ کے ساتھ آگئے اور آپ کو آداب نبوت سکھانے لگ گئے آداب زندگی کی تعلیم دینے لگ گئے اور آپ ان کو فالو کرتے اور اس کے مطابق آپ جی اپوڑھلتے چلے گئے ترقی کرتے رہے لیکن یہ ورد کسر سے پڑھتے رہے یہ انتہائی بے حد تعداد تک جب پڑھا تو ان ملائکہ نے خود ہی اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ ہم انسان نہیں ہیں ہم فریشتے ہیں اور یہ جو ذکر آپ نے کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علقاء کیا ہم اس ذکر کے ملائکہ خوددام ہیں تو لہٰذا اب ہم آپ کے تابع ہیں آپ کو کوئی موجزہ ظاہر کرنا اور کوئی کرنا اور ہم اس تصرف میں آپ کی نصر و تعیید کریں گے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب چیزیں ہوتی ہیں تو اب وہ جناب وہ تو وہ یہ موجزات نبوت کی جو ہے کی تکمیل کے لیے اس میں ساتھ دیتے کسی طریقے سے ہر موقع پہ حضر یوبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے محافظ بن کے چلتے تو یہ وہ ملائکہ ہے تو یہ ذکر آپ کو دیا گیا تو آپ کا سر سے اس کو پڑھتے تھے یا رحمان اکلی شیح و راہم او یا رحمان اس کی بڑی تاثیرات ہیں پہلی تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی حاجت ہے کوئی مشکل ہے کوئی کام پڑ گیا ہے وہ نہیں رہا وہ آپ پوچھاتے ہو جائے صرف سات دین عمل کرنا ہے سیمن ڈیز آپ نے یہ ورد رہا ہے یہ بارہ سو دفعہ پڑھنا ہے بارہ سو دفعہ روزانہ کو یہ ایک نواز کے بعد ٹائم رکھ لیں بارہ سو دفعہ آپ اس کا ورد کریں اول آخر ایک ایک مرد صرف فاتحہ جس میں نے بتایا یہ وہ اسماعی دین کے اول آخر میں صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے بسم اللہ ملا کے یعنی یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمد اللہ بالعالم آمین تک اس کے بعد یہ بھی تو یہ جب سات دین کرنا ہے انشاءاللہ سات دین کے اندر ہی آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی اس میں تاثیر دوسرا یہ کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہیں آپ چاہتے ہیں وہ بھی اس سے محبت کریں اس کے لئے زبردست تاثیر ہے کہ سات ہی دین کا عمل ہے وہ بھی کہ آپ نے بارہ سو دفع پڑھنا ہے اور اس لئے سے پڑھنا ہے کہ فلان شخص کی دل میں میری محبت ڈال دے میری عزت ڈال دے تو آپ نے بارہ سو دفع پڑھنا ہے اولا خیر ایک مرسوس فاتحہ سات دن کرنا ہے اور کر کے پانی بھی دم کر کے اگر اس شخص کو کلاب پھلا سکے تو دی بیسٹ نہیں کلاب پھلا سکتے کوئی بات نہیں دعا کر لیں کیونکہ دعا اصل ہے دعا کر لیں انشاءاللہ سات دن میں وہ شخص آپ سے بھی محبت کرنے لگے گا آپ کے قلب اس کا مل جائے گا یہ اس میں تاثیر اور تیسری تاثیر یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں یہ دو لوگوں میں جانی محبت ہو جائے داماد بیٹی میں محبت ہو جائے مثلا یا انمیہ بیوی میں جانی محبت ہو جائے تو کوئی بھی جائز محبت اس کے لئے آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ایسی محبت ہو جائے کہ دل و جان کے ایک ہو جائے جائے سے کہتا ہے جانی محبت اس کے لئے ایک عجیب و غریب تاثیر اس میں یہ ہے کہ آپ ایک ہزار دانے گندم کے لے لیں یا جو کے لے لیں ایک ہزار ہر ایک دانے پہ یہ ذکر ایک مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے ایک دانہ اٹھائے آپ نے ہی پڑھا یا رحمان کلی شیعی وراہمو یا رحمانو تین فکر بج رکھ دیا دوسرا اٹھائے ایک ہزار ایک ہزار دانے آپ نے دم کر لی ہے دم کرنے کے بعد ایک ہڈیا لے جو بلکل نئی ہو اس کو پہلے سے چولے پہ نہ چڑھایا گیا ہو نئی ہڈیا لے لیں سیلور کی لے لیں سٹیل کی لے لیں مٹی کی لے جو آپ مناسب ہو اس کے اندر آپ پانی پھر کے ڈال رکھ دیں چولے پر اب وہ پانی جب تھوڑا سا نیم کرم ہو جائے تو یہ دانے سارے اس کے اندر ڈال دیں ڈال دیں اب دیکھیں اب تھوڑا سا ہلکا ہلکا اس میں عبال آ جائے اب آپ وہ دانیں نکال لیں زیادہ عبال کی ضرورت نہیں کہ دانیں پھول جائے نہیں یہ ہلکا ہلکا جب عبال آ جائے تو بس آپ وہ دانیں نکال لیں نکال لیں کے بعد یہ دانیں آپ کسی چلتے پانی کے اندر دریا میں نہر میں ندی میں جھیل میں وہاں جا کے یہ دانیں ڈال دیں اور دعا کرنے کیا اللہ وہ فلان فلان کے درمیان میں جانی محبت کر دیں آپ دیکھیں گے بس ایک ہی دفعہ کی عمل میں جانی محبت بیدا ہو جائے گی یہ ایک ہی دفعہ کافی ہے ہاں اگر زیادہ آپ کو ہے تو ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں تین ہفتے آپ کر لیں بس انشاءاللہ دل و جان سے ایک دوسرے کو چانے لگیں گے یہ اس کے اندر تاثیر ایک تاثیر بڑی عجیب ہے کوئی بد خسلت ہے بے اہیا ہے بے ہدا ہے بیٹا ہی ہے یا کوئی ایسا رشتہ ہے یا کوئی ایسی بیٹی ہے جو بے اہیا ہوگی یا امریکہ یورپ کے محلم کے اندر یا بیٹا ہو گیا تو سم یا نافرمانی انتہا کو نخوہ تکبر ہے جاتا نہیں ہے خسلت بری بہت اس کے اندر پیدا ہو گئی اس کی لئے بڑی عجیب و غریب تاثیر ہے اس کے لئے ایک ریشم کا ٹکڑا لیں کپڑا ایک ریشم کا کپڑا لیں اس کے اوبارہ مشک اور زافران کی روشنائی بنائیں لکڑی کا ایک کلم لیں اور مشک زافران کی روشنائی سے آپ اس ریشم کے سفید رنگ کے کپڑے میں لکھنا ہے یہ نام لکھیں یا رحمانہ کلی شہیوں و راہیمو یا رحمانو یہ لکھیں لکھنے بعد اس کے عبارت کے نیچے نیچے آپ جو ہے وہ نام لکھیں اس شخص کا جو بھی نام عبدالسطار بن قدسیہ بیگا بس ماں کے نام لکھیں وہ لکھ دیں اور اس کو فولڈ کریں فولڈ کر کے جس جگہ پہ وہ شخص رہتا ہے وہاں کسی بھی جگہ گڑھا کھوڑ کے مٹی کے اندر جو ہے دفنا دیں یا یا یہ کہ جس جگہ رہتا ہے اس کا قبلہ روخ کونسا بنتا ہے ادھر قبلہ روخ بنتا ہے قبلہ روخ کی طرف کی جو دیوار ہے وہ دیوار کے جڑ کے اندر جو ہے گڑھا کھوڑ کے یا دیوار سے باہر اگر کچھی جگہ ہے وہاں گڑھا کھوڑ نہ سانے گڑھا کھوڑ کے اس کے اندر ڈال کے اس کو پیک کر دیں جگہ پاک ہونی چاہیے نا پاک جگہ نہ ہو کہ وہاں پہ کوئی گندگی پڑھتی ہو ایسی نہ ہو باد افراد ہیں بس پھر آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو ہے اخلاقی حمیدہ سے مزیون ہو جائے گا اس کے قلب کو سارے برے خزائل جو اللہ صاف کر دیں عجیب تاثیر ہے یہ اس کی اندر تاثیر اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ آدمی جو ہے چاہتا ہے یہ کوئی شخص مجھ پر فریفتہ ہو جائے مطلب میہ چاہتا ہے بیوی مجھ پر فریفتہ ہو جائے بیوی چاہتی ہے میہ مجھ پر فریفتہ رہے تو آپ اپنے ہتیلی پر لکھیں یہ نام سیدھے ہاتھ والے ہیں رائٹی ہیں تو آپ اس الٹے ہاتھ پر لکھ لیں یا رحمانت کلی شہیوں اور اس کے کمر پر ہاتھ پہ رہیں اور بس سے بات کرتے رکھ بس تھوڑی دے تک ہاتھ پہ رہیں بس سمجھو کہ محبت ایسی قلب میں آئے گی آپ پر جان دے گی بیوی یا میہ جان دے گا آپ نے کسی بھی جائز رشتے کے لئے آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لیفٹی ہیں تو سیدھے ہاتھ پہ لکھ لیں لکھ کے اپنے ہاتھ سے خود لکھ کے آپ اس کے بغل گیروں اور اس کو کمر پہ ہاتھ پہ رہے تھوڑی دے اور اس کے بات جی جو ایک معروف طریقہ ہے اس کے بات بیٹھئی سمجھو کہ آپ پر جان چڑکے گا بہت آسان طریقہ یہ بہت آسان ہے اور یہ اس کا ایسا اثر دیکھا کہ عقل حیران یہ آپ اپنی انگلی سے لکھیں کیونکہ لکھنا تو نہیں ہے صرف لفظ ایسے کریں کہ جیسے لکھ رہے ہیں نہیں نہیں لکھنا ہے روشنہ ہی سے لکھنا روشنہ ہی سے لکھنا تو لکھ کے جناب آپ نے کرنا ہے بس اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو منزل مل جائے گی اس میں تاثیر اس کے بعد دھولیں ہاتھ پھر دھولیں تو یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور ایک تاثیر جو ہے بڑی عجیب و غریب ہے وہ کہتا ہے کہ محبوب قدموں میں محبوب قدموں میں اچھا اس پر میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں اور بہت سے عامل لوگ لکھ دیتے ہیں جی تین دن میں محبوب قدموں میں تو مجھے یہ عنوان پسند رہی ہے یا جس سے آپ محبت کرتے ہو محبوب تو آنکھوں پہ ہونا چاہیے سینے میں ہونا چاہیے دل میں ہونا چاہیے آغوش میں ہونا چاہیے یہ عنوان ہی مجھے بےہودہ لگتا ہے کہ محبوب قدموں میں یارو کوئی نوکر چاکر تو نہیں ہے کوئی غلام لونڈی جو آپ قدموں میں ڈال رہے ہیں لہذا اس عنوان کو بدلنا چاہیے کیونکہ میرا مزاہ میں ایسے عنوان بھی بدلتا ہوں کہ یاروان چاہیے ہاں یوں کو تین دن میں محبوب آغوش میں تو بھی اچھا لگتا ہے اب محبوب قدموں میں اس کا ملاب کو پھر محبت ہی نہیں ہے جس سے محبت ہوتی اس کو آنکھوں بھی بٹھاتا آدمی اس لئے لوگ عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ آپ ہمارے غریب خانے پہ تشریف لائیے اپنے گھر کو غریب خانہ کہتے ہیں ہم ناقش لوگ غریب خانے پہ تشریف لائیے یہ عنوان مجھے پسند نہیں اس لئے آپ کو پتہ نہیں کہ گھر کتنی بڑی دولت اور نعمت ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے جن بے گھروں کو آپ دیکھیں ان سے پوچھیں جن کی چھتہ آسمان اور جن کا فرض زمین وہ کس حال میں بچھا رہے ہیں وہ گھر کو کتنی بڑی نعمت سمجھتے ہیں جو امبرے کی بچھاتا آجائے تو خوشی سے نیحال ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ رحمت خانہ کہا کریں غریب خانہ نہ کہہ رحمت خانہ یہ آپ ہمارے رحمت خانے پہ تشریف لائیں ہرتو ہے نا آپ عزت سے بیٹھیں اس سے یہ عنوان مجھے پسند نہیں ہے کہ محبوب قدموں میں اس سے ایک اور عنوان ہے یہ فنی سی بات ہے تو میرے ساتھی تو بہت سے اس کو فالو کرتے ہیں کہتے ہیں یار وہ آدمی عجیب ہے ایسے غیب ہو گیا جیسے گدے کے سر سے سینگ اب آپ اس بندے کو سینگ بنا رہے ہیں گدے کے سر سے سینگ جیسے غیب ہو گیا جیسے وہ غیب ہو گیا تو میں کہا کرتا ہوں یار جو اس طرح غیب ہو گیا ہے اس کو سینگ نہ بنا اس کو گدہ بناو یوں کہا کرو یار وہ یوں غیب ہو گیا جیسے سینگوں کے نیچے سے گدہ تو کیونکہ جب آپ اس کو تنبی کر رہے ہیں ڈانٹ رہے ہیں تو آپ عنوان سینگ کا کیوں دیتے ہیں آپ گدے گدے یہ سینگوں کے نیچے سے یوں غیب ہو گیا جیسے گدہ تو میرے یہ دوست جی ہے بہت سے آپ اس کو فالو کرتے ہیں فنی بات ہو جاتی ہے یہاں پر محبوب قدموں میں نہیں میں کہتا محبوب آغوش میں زبردست عمل ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تین روزے رکھ رہے ہیں تین روزے رکھ رہے ہیں اور روزانہ روزانہ جو ہے آپ نے پانچ سو دفعہ اس کا وید کرنا فائیو ہنڈرٹ آئیں پانچ سو دفعہ کوئی ہے کہ نماز کے بعد زور کے بعد رکھ لیں کیونکہ محبت کے اذکار جو ہے زور کے بعد بہت اثر کرتے ہیں تو زور کے بعد کا وقت رکھ لیں تو زور کے بعد آپ پڑھ لیں یا اثر کے بعد جو بیٹائیں کسی ہے کہ نماز کے بعد تو پانچ سو دفعہ آپ پڑھیں جب تین دن پورے ہو جائیں تین دن پورے ہونے کے بعد چوتھا دن جب آئے آپ کسی ندی کے کنارے جائیں نہر کے کنارے جائیں یا کوئی جھیل ہے وہاں جائیں اور وہاں جا کے اس پانی سے غسل کریں غسل کر کے اور اپنا جو بھی اچھے کپڑے پہن کے وہاں پر دو رکعت نماز جو ہے تحیت الوضو پڑھیں تحیت الوضو دو رکعت نماز تحیت الوضو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد دعا کریں دعا کر کے اس کے بعد پھر آپ دو رکعت نمازی حاجت برائے محبت پڑھیں دو رکعت نمازی حاجت برائے محبت پڑھیں ٹھیک اچھا یہ جو دو رکعت باز والی پڑھ جائیں گے اس میں ہر رکعت میں صرف فاتحہ کے بعد ایک ایک بار قلو اللہ پڑھیں گے قلو اللہ پڑھیں گے یہ دو رکعت نماز جو ہے حاجت برائے محبت ہو گئی ہونے کے بعد اب آپ نے بیٹھ کے اسی جگہ بیٹھے تین سو اکسٹھ دفعہ تری ہنڈر سکسٹی ون ٹائم آپ نے اس کا ورد کرنا ہے یا رحمانکو لشیعوں وراہمہو یا رحمانوں ٹھیک تین سو اکسٹھ دفعہ اول آخر ایک مرد و صفادیہ اور پڑھ کے دعا کر لیے یا اللہ فلان کی محبت میرے دل میں ڈال دے اور میرے دل میں اس کی محبت ڈال دے بس وہ محبوب بنا جو ہے دوست تنا رہا ہو گیا یا اللہ اس کو لیا آپ گھر پہنچیں گے پھر دروازے پر کھڑا ہوگا سبحان اللہ یعنی یہ مبالغے کو عنوان ہے تو کہنے کا مقصر ہے کہ وہ فوراں بہت جلدی محبوب آپ کے پاس آ جائے گا انشاءاللہ یہ ایسی تحصیل ہے اور واقعی یہ سمجھو مجرب یہ صورتحال ہے ظاہرہ ہوتا ہے بہت سے ایسے رشتے نراز ہو کے چلے جاتے ہیں بیویں نراز ہو کے چلے جاتی ہیں اور جو وہ اولادیں نراز ہو کے چلے جاتی ہیں بھر یہ عمل کریں آپ دیکھیں انشاءاللہ کیسا نتیجہ نکلتا ہے اب آخر یہ ایک تحصیل تو ایسی ہے کہ سمجھو کہ کمال ہو گیا بس وہ اسم آزم والی تارسی سمجھنا چاہاں دیکھیں ہے محنت طلب وہ کیا ہے وہ کمال ہے وہ یہ کہ آپ چاہتے اسرار کائنات آپ پر ظاہر ہوں اسرار کائنات یہ درخت بولیں پتھر بولیں زبان حال سے بولیں اور آپ پھر سمجھ بھی جائیں ان کی بات کیونکہ آپ کو پتائیے ساری کائنات کلام کرتی ہے اور کلام کرتی ہے اللہ کی تسبیح پڑتی ہے تو ان کو بھی اللہ نے ایک باطن زبان دے رکھی ہے اللہ ہی جانتے ہیں نا اور چنانچہ ایسے پیغمبر تو گزرے ہیں جو ان پریند چرین پریند ہواں فضاؤں کی آواز بولیاں جانتے ہیں منتق تائیر ہم نے پریندوں کے بولیاں سکھا دیں سلیمان کو سلیمان صاحب جانتے تھے نا سمجھو کہ یہ کرامت اللہ تبارک و تعالی پیدا کر دیتے اس بندے میں جو اس کو کر لیتا ہے تو اسرار کائنات بولتے ہیں اور وہ کتنا پڑھنا ہے تیرہ ہزار مرتبہ دن میں تیرہ ہزار مرتبہ رات میں آپ کو حوصلے والا کر سکتا تو کرے تیرہ ہزار دفعہ دن میں پڑھنا ہے تیرہ دفعہ رات میں پڑھنا ہے اور کتنے دن کرنا ہے 39 دیز 49 دن 49 سے 40 سے نہیں ہونے چاہیے ٹھیک اب یہ آپ نے ورد کیا تیرہ ہزار دن تو آپ دیکھیں گے اسرار کائنات بولیں گے درخت آپ سے بات کرے گا اچھا آپ پہ پھر یہ صلائیت بھی پیدا کر دے گا اللہ کہ آپ اس کی بات جو زبان حال سے بولا آپ سمجھ بھی جائیں گے ہاں پتھر ہیں دیواریں ہیں مسجدیں ہیں کتنی مسجدیں ہیں کتنی ایسے لوگوں نے کہا ہمیں شکایت کی کہ یار یہاں کوئی نمازی نہیں آتا وہ زبان حال ہوتی ہے لیکن آپ میں اللہ وہ قوت باطری پیدا کر دیتے آپ وہ زبان حال کو سمجھ جاتے ہیں تو یہ کیفت ہو جائے گی یہ اثرات اور آپ کی ایک ایسی کیفت اور شان پیدا ہو جائے گی آپ کی نظر میں اللہ تبارک و تعالی ایسی ایک قوت تاثیر پیدا کر دیتے ہیں آپ جی ایک عجیب مقام پر پہنچ جاتے ہیں عجیب مقام وہ یہ کہ اگر آپ قہر کی نظر سے کسی کو دیکھیں گے وہ پامال ہو جائے گا وہ پامال ہو جائے گا قہر کی نظر پامال ہو جائے گا دشمن کو کسی موزی کو دیکھا قہر کی نظر سے بس اس کا مقدر ختم یہ اور اگر آپ نے مہر کی نظر سے دیکھا نظر مہر محبت کی نظر سے دیکھا وہ نحال ہو جائے گا ایسا نواز دیا جائے گا آپ خود احران ہوگی اور اگر آپ نظر حیات سے کسی مردے کو دیکھیں گے نظر حیات سے اللہ تبارک و تعالی ایسی کرامت ظاہر کر سکتے ہیں کہ مردہ زندہ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ کرامتے ایسی کرامتے ہیں اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر ایسی کرامتے ظاہر ہوئیں کیونکہ انبیاء کے ہاتھ پر مردہ زندہ ہوئے موجزات اور کرامات جو ہوتی ہیں وہ موجزات کا تطیمہ ہی تو ہوتی ہیں انہوں موجزات ہی کی تقویت اور تائیت ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ نصور سے قطیہ سے ثابت ہے تو ایسی آپ کے اندر نظر حیات پیدا ہو جائے گی اور اگر آپ کوڑی مفروچ اور کسی ایسے معذور کو دیکھا جو لا علاج مرد کے اندر مبتلا ہے تو اگر آپ اس کو نظر شفا سے دیکھیں اس لیے سے دیکھیں کہ اللہ اس کو شفا دے دے دیکھنا ہے سراب توجہ ڈال نہیں اس کو اللہ تمہارے کے طرح شفا دے دے حالکہ آپ نے پڑھا بھی نہیں پڑھا تو پہلے لیا آپ نے آپ نے جو 39 ڈیز جو ضربے لگائیں اس نام کو جو اجلال ایسا آ گیا تو آپ کے دیکھنے میں اللہ وہ تاثیر پیدا کر دیں گے کہ کوڑی مفروچ جو ہے لا علاج کینسر ہے آج کی زمانے میں اور دوسری امراض ہیں وہ مرض آپ کا صفحہ سے سمٹ جائے گا وہ بندہ ٹھیک ہو جائے یہ اس کے اندر تاثیر ہے گویا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ نے جو ایسے اصاف دے رکھے تھے تو کراماتی دور پہ اللہ تبارک وطہ اس ولی کے ہاتھوں پہ ظاہر کر ڈالیں گے کہ ایسی تاثیریں اس نام میں یا رحمان کل شیعوں وراہمو یا رحمانو کیونکہ میں جیسے بتایا میں تو اس نام کے اندر اسم آزم کی طاقت دیکھی ہے کیونکہ واقعی رحمانیتی اللہ تبارک وطالہ کی وہ شان ہے کہ جس کے برابر کی کوئی شان نہیں ہے جس کی بنیاد پر ساری کائنات میں نظر آتی ہیں سبحان اللہ حضرت پہلی بات تو یہ کہ یا رحمانو کل شیعوں وراہمو رحمانو پہلی بات تو یہ کہ میں یہ بتاؤں کہ ابھی تک اسکرین پہ ہمارا نام نہیں آیا یہ آگے آگے اسکرین پہ میں نے نہیں دیکھا کہ اگر آگیا تو بہت خوب ہو گیا کیونکہ اس نام کو آج جو آپ نے بیان کر دی ہے میں تو یہ کہوں گا آسانی کے ساتھ کہ آخر ہو گئی ہے آخر ہو گئی ٹھیک ہے یہ ہے ملین ڈالر پروگرام ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ جو جو چیزیں آپ نے بیان کر دی اور یہ جو اسرار کائنات کی جو بات ہو گئی یہ تھرٹی نائن ڈیز تھرٹین تھاؤزن اور اس کے جو اسرات جو کرنے والے کے پاس آگئے یعنی کہیں بھی نظر ڈال دے جس نظر کو جس طریقے سے ڈال دے ویسے ہی ریزلٹ نکل آئے تو یہ اس سے بہتر کیا چیز ہے پھر آپ نے تو بہت سے آج تعویزات بتا دیئے کہ تعویزات کیسے لکھنے ہیں جو بات آپ نے بتائی محبوب دلوں میں یا قدموں کو ہٹا کے محبوب آگوش میں جو آپ نے بات بتائی اس میں صرف ایک چیز مجھے مشکل لگی یہاں کے حساب سے وہ یہ کہ کسی ندی نہر پہ جا کے نہانا یہ ممکن نہیں ہے یہاں لوگ بیچ پہ جا کے نہاتے بیچوں پہ نہاتے بھی آپ نے حل کر دیا ٹھیک ہے بیچ پہ جا کے نہائیں تر سائیڈ پہ ہٹ کے بیچ پہ جا کے نہائیں اور گرمی کا موسم ہونا چاہیے بلکل وہ الگ بات ہے اس کے بعد جو بہت مجھے زبردست اور بہت کام کی چیز لگی ساری چیزیں بہت زبردست اور کام کی ہیں لیکن ہمارے پاس یہاں کالیں آتی ہیں خواتین کی روتے دھوتے کہ ہزبن 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 گرزے نکال رہے طلاق دے رہا ہے کابو میں نہیں آ رہا اس کی اس کی ہماری جو سالیاں جو مطلب جو جھگڑے گھروں کے اندر ہوتے ہیں وہ رہنے نہیں دے رہے ہیں ہمیں ایک ساتھ تو ان کے لیے تو یہ ایسا حل ہے ذرا سنیں نا اس پروگرام کو اب یہ میرا خیال ہے اس قسم کے سوال لینا بند کر دیں ہم کہ جی ہمارے ہزبنٹ سے ہمارا مسئلہ ہے یا وائف سے ہمارا مسئلہ ہے سب کو کہیں جس کو مسئلہ ہے وہ یہ پروگرام دیکھو اس کے دس منٹ دیکھو اور اپنا مسئلہ آپ کو دیل کرلو کیونکہ یہ مجھے ایسا ہی لگا کہ اس میں کتنی چیزیں آپ نے اخلاقی کچھ تعلیمات بھی دے دی ہیں اس میں آپ نے مطلب بتا دیا کہ گدے کے سر سے سینگ نہیں ہونے چاہیے مطلب یہ اخلاقی باتیں آپ نے بہت سی بتا دی ہیں کہ یہ نہیں کہ غریب ہمارے غریب خانے پہ مطلب یہ اخلاقی باتیں ہیں جس کی تعلیم آپ ہمیں دے رہے ہیں تو یہ اس کے علاوہ میں نے یہ ساتھ لکھی ہیں دوبارہ میں ریپیٹ تو نہیں ساری کروں گا لیکن میں نے ساتھ بڑی بڑی لکھ لی ہیں ساری اور میں پھر پروگرام دیکھوں گا پھر لکھوں گا اور یہ بڑی باتیں اور یہ میں پروگرام بھیجوں گا دنیا میں سارے کہ لوگ اپنے مسائل حل کریں ضروری اس میں سے بلکہ اس پر میں ایک راز کی بات بتاؤں آپ اس کی بات آپ یہ صرف تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کیونکہ ایسی چیزیں افشاد نہیں کرنی چاہیے کیونکہ لوگ دنیا بھر میں سن رہے ہیں ان کوئی دل کو تقویت بھی ہو تو میں اپنی یہ بات بتاتا ہوں مجھے کسی کہنے والے نے کہا جاہاں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بس کہنے والے نے مجھے کہا کہ دل پہ ہاتھ رک کے یہ پڑھو تھا میں نے جب دل پہ ہاتھ رک کی یہ پڑھا آپ یقین کریں پوری کائنات میرے سامنے لرز رہی تھی اور کائنات لرز کر یوں جیسے بیری طرف آ رہی ہے تو میں یہ سوچ کے آگے پڑھنے سے رک گیا کہ کائنات کئی دہی نہ جائے سکتا پوری کائنات یہ ایک ایسی کیفت لمحوں کے لیے ہوئی اور میں نے اس کا پڑھنا روک دیا کہ یار یہ گری نہ جائے سکتا یہ وہ طاقت ہے اس میں بہت زبردست بہت زبردست یہ کائنات یہ کائناتی ہے کیونکہ دنیا کو بلکل مٹھی میں کرنے والی بات ہے حضرت یہ کشکول محرفت یہ شو اس میں یہ باتیں پتا چل جاتی ہیں اور یہ شو ایسے ہیں جو بار بار سننے کے لائق ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کا فائدہ اٹھائیں جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں بجائے اپنے پریشانیوں کو یہاں کال کر کے ان کے حلیں حل تو حضرت دیتے ہیں بغیر آپ کے پوچھے دیتے رہتے ہیں تو ان کو استعمال کیجئے بہت شکریہ حضرت بہت شکریہ حضرت